السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لیکچر 11 سٹارٹ کریں گے جس میں ہم مرقب اشاری کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہم نے جملہ اسمیاں میں کنبرٹ کرنا ہے اور کیا اس کا طریقے کار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چیز یہ سلائیڈ تو آپ لوگوں کو خبز ہو چکی ہوگی کافی بار آ چکی ہے کہ مرقب کس کو کہتے ہیں اور مرقب کی دو اقسام ہیں مرقب تام اور مرقب ناکس مرقب ناکس کی آگے سے پھر دو مزید اقسام ہیں ایک ہے جملہ اسمیاں نومینل سنٹنس اور دوسرا ہے جملہ فعلیاں وربل سنٹنس جبکہ مرقب ناکس کی پانچ اقسام ہیں مرقب توصیفی مرقب اشاری مرقب جاری اور مرقب اضافی مرقب عطفی آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں مرقب اشاری کو پڑھا تھا ایز اناکس مرقب کے طور پر آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو جملہ اسمیاں میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم کیسے اس کو چینج کر کے کیا چیز چینج کریں گے کہ وہ جملہ اسمیاں بن جائے بلکل جس دیکھے سے ہم نے مرقب توصیفی کی کوئی ایک چیز چینج کی تھی اور وہ جملہ اسمیاں میں تبدیل ہو گیا تھا بلکل وہی طریقے کار ہے وہی چیز چینج کرنی ہوگی جس کے وجہ سے ہم آج کے مرقب اشاری کو جو ہوگا ہم اس کو جملہ اسمیاں میں کنورٹ کر سکیں گے تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے مرقب ناکس اور مرقب تام اور مرقب ناکس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں مرقب تام وہ ہوتا ہے ایسا مرقب جس میں بات مکمل ہو جائے جو کمپلیٹ سنٹنس ہو مکمل ایک سنٹنس ہو جبکہ مرقب ناکس ایسا مرقب جو نامکمل ہو اور بات مکمل نہ ہو جس میں بات آپ کی مکمل نہ ہو ادھوری بات ہو جس میں بات سمجھ نہ آئے کہ بات ہے کیا ایک آدھا سا چھوٹا سا فریز ہو جس میں بات سمجھ نہ آئے تو جیسے کہ نیک لڑکا اور اگر اس کو ہم مکمل جملے میں کریں گے تو بات ہو جائے گا کہ لڑکا نیک ہے تو اب یہ پورا جملہ ہے بات سمجھ آ رہی ہے جبکہ نیک لڑکا بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نیک لڑکے سے مطالق کیا بات کی جاری ہے اور اسی طرح اگر کہا جائے یہ کتاب وہ کتاب یہ کھڑکی وہ دروازہ مطلب بس صرف ایک محاورے کے طور پر فریز کے طور پر کچھ نہ کچھ چھوٹا سا ایک بات کی جائے جس میں بات ادھوری رہے سمجھ نہ آئے پوری نہ ہو لیکن اگر اس بات کو ہم یہ پوری طرح سے اس طرح لکھیں کہ یہ کتاب ہے تو اب یہ جملہ پورا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور گھر میں یہ بھی بات اب سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں آگے کیا کوئی بات آگے پیچھے نہیں ہے اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا لیکن اگر کہا جائے کہ زید گھر میں ہے اب ایک پوری بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ پوری بات کمپلیٹ سمجھائی گئی ہے اس کے اندر زید کا گھر آپ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے مطالق کیا بات ہے کیا کہا جا رہا ہے لیکن اگر اس اس میں کہا جائے کہ زید کا گھر خوبصورت ہے تو اب بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اس میں پورا مکمل جملہ ہے کمپلیٹ سنٹنس ہے زید اور محمد اب بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دو لڑکوں سے مطالق کیا بات ہے کیا کہا جا رہا ہے ان کو لیکن اگر یہ کہا جائے کہ زید اور محمد دوست ہیں اب بات سمجھ آگئی کہ ایک پوری بات کمپلیٹ ہوئی ہے کہ سمجھ آگئی یہ سارے کی سارے جو نیک لڑکا سے لے کے زید اور محمد یہ وہی پانچ مرکبے ناکس ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں کہ ان کے نام کیا کیا ہیں نیک لڑکا تو ہم یہ مرکبے توصیفی ہے جو ہم مرکبے توصیفی کے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا یہ کتاب یہ مرکبے اشاری ہے جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ مرکبے اشاری کیا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یہ کتاب مرکبے اشاری ناکس جو کہ ایک ادھورا جملہ ہے اس کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے یہ کتاب ہے ایک مکمل جملے میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو نام مکمل کو ہم نے مکمل کیسے کرنا ہے ناکس مرکب کو ہم نے مرکب تام میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات میں یہ بتاتی چلوں کہ جب میں آپ سے کہوں کہ مرقب اشاری تو آپ سمجھیں کہ مرقب ناکس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ مرقب ناکس کی قسم ہے یہ مرقب تام کی تو قسم نہیں ہے اور جب میں کہوں جملہ اسمیہ تو آپ سمجھیں مرقب تام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جملہ اسمیہ مرقب ناکس کی آگے قسم نہیں ہے بلکہ مرقب تام کی قسم ہے تو بار بار ناکس اور تام کہنے کی وجہ سے صرف اگر ہم مرقب اشاری و مرقب توصیفی جب کہیں گے تو سمجھ جائیں کہ یہ ناکس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ مرقب توصیفی اور مرقب اشاری ابھی ہم نے یہی دو پڑھے ہیں یہ مرقب تام کی اقسام نہیں ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ ناکس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہر بار ناکس اور ہر بار تام کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ چلے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرواتے ہیں کہ کیا چیز ہوگی چینج جس کی وجہ سے ناکس جو ہے وہ تام میں تبدیل ہو جائے گا مرقب اشاری جو ہے وہ جملہ اس بھی ہمیں تبدیل ہو جائے گا یہاں پہ وہی بات ہے یہ صفات جو جو اس کی جو qualities جو properties تھی اسم کی جنس عادت اعراب غصت اب مرقب اشاری جو ہے اس کے دونوں جوز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں اسم اشارہ بھی اسم ہے اور مشارون الائے بھی اسم ہوتا ہے دونوں ہی اسم ہے تو دونوں کے ساتھ بھی یہ جو خصوصیات ہیں جنس عادت اعراب غصت وہ دونوں میں چلیں گی پھر تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جب مرقب اشاری ہم نے جو پچھلا والا لیکچر جو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اس کے اندر کس چیز میں مطابقت ہے اور کس میں نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں جنس میں اسم اشارہ اور مشارون الائے میں مطابقت ہوتی ہے عادت میں اسم اشارہ اور مشارون الائے میں بھی مطابقت ہوتی ہے عراب کے لحاظ سے بھی دونوں میں مطابقت ہوتی ہے جو عراب اسم اشارہ کا ہوگا وہی مشارون الائے کا ہوگا اور آپ نے اسم اشارہ چونکہ مبنی ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو پیچان کرنی ہے مشارون الائے سے مشارون الائے کا عراب دیکھ رہے ہیں کہ وہ زبر ہے زیر یا پیش اس سے آپ اندازہ لگا لیں گی کہ اسم اشارہ کا بھی وہی عراب ہے جو مشارون الائے کا ہے کیونکہ ان دونوں میں مطابقت ہوتی ہے وسط میں چلتے ہیں وسط میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی معارفہ ہوتے ہیں اس میں نکرہ والا حساب نہیں ہے اس میں مرکب اشاری جو ہوتا ہے یہ نکرہ نہیں ہوتا یہ سب کے سب یہ جب بھی بنتا ہے یہ معارفہ ہوتا ہے اور یہی بات ہے کہ مرکب اشاری کسی کا مائک آئی تنگ ہونا ہے مرکب اشاری کی بات کر رہی ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے مرکب ناکس کی کیونکہ مرکب ناکس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں پر معارفہ ہوں گے نکرہ جب ہوگا تو پھر کچھ اور تقدیل ہی آ جائے گی اگر کچھ ہوا تو وہ آگے ہم آج ہی کے لیکچر میں سیکھیں گے تو یہ چیز آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہے انشاءاللہ کہ مرکب اشاری میں جنس عادت اراب کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے اور وسط میں دونوں ہمیشہ معارفہ ہوتے ہیں اب وسط میں یہ نہیں کہا کہ مطابقت ہوتی ہے اگر مطابقت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ نکرہ کی اپشن کھل گئی نہیں نکرہ ہے ہی نہیں جب ہم مرکب اشاری بنائیں گے ناکس کے طور پر تو وہ ناکس ناکرہ نہیں ہوگا وہ معارفہ ہوتا ہے تو یہ چیز ہے کہ ہم نے مرکب اشاری کو دیکھا اب ہم تھوڑا سا جو ہے جمعہ اسمیہ کو دیکھ رہتے ہیں یہ شروع میں یہ تھوڑا سا چلے گا تاکہ ہمیں سمجھ لگے کہ ہم آگے جب کریں گے تو ہمیں ہم نے چینج کیا چیز کی ہم نے کہاں پہ تبدیلی کی جس کی وجہ سے ناکس جو ہے وہ تاں میں تبدیل ہوا تو اب ہم جمعہ اسمیہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں بھی مبتدار خبر دونوں اسم ہوتے ہیں تو دونوں پھر جنس عدد اعراب وسط ان میں بھی پائی جائیں گی یہ قوالیٹیز یا خصوصیات ان کے اندر بھی ہوں گی تو مبتدار اور خبر میں جو ہے جنس کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے عدد کے لحاظ سے بھی ان میں مطابقت ہوتی ہے البتہ اعراب میں دونوں مرفو ہوتے ہیں اب یہاں میں نے مطابقت نہیں کہا کیونکہ یہ نصب اور جرمیں نہیں جاتے نصب اور جرمیں مطلب یہ جو ان کی جو ریل ان کی جو شکل ہے نا یہ مرفو ہوتی ہے آگے جا کے انشاءاللہ آپ سکھیں گی کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے مبتدار نصب میں چلا جائے گا یا خبر نصب میں چلی جائے گی تو تب وہ وجہ کوئی ہو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی کوئی ریزن ہوگا وہ آگے جا کے آگے کی باری ہے ابھی یہ ہے کہ ان بیلڈ ان جو یہ مبتدار جو اس کی اپنی اصلی شکل ہوتی ہے مرفو ہوتا ہے خبر کی بھی جو اپنی اصلی شکل ہوتی ہے ویمیشہ وہ مرفو ہوتا ہے چھکای یہ کسی نا بنانے سے نہیں مطلب ان کی اپنی ایک شکل اپنی جو احراب ہے اپنا احراب ہوتا ہے وہ مرفو ہی ہوتا ہے نصب اور جرنہ ہی ہوتا تو اب ہم غصت کی طرف چلتے ہیں غصت میں بھی ان میں مطابقت نہیں ہے غصت میں کیا ہے بلکہ اب ایک کل اپیزٹ ہے غصت بھی یہ دونوں جو اپیزٹ ہوتے ہیں مشبتدار ہوتا ہے مبتدہ ہوتا ہے معارفہ اور خبر ہوگی ناکرہ یہ ایک مبتدہ definite اور خبر indefinite یہ دو چیزیں opposite ملیں گی تو پھر جملہ اسمیاں بنے گا کیونکہ مرقب جو ناکس ہوتے ہیں ابھی آپ نے مرقب توصیفی ابھی تک پڑھا ہے اور مرقب اشاری مرقب توصیفی یا تو دونوں ہی جس معارفہ ہوں گے یا دونوں ہی جس ناکرہ ہوں گے دونوں ہی جس یا تو معارفہ ہوں گے دونوں ہی جس یا پھر ناکرہ ہوں گے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مرقب توصیفی میں ایک جس معارفہ ہو تو دوسرا ناکرہ ہو نہیں پھر وہ جملہ اسمیاں بن جائے گا اور مرقب اشاری میں کیا ہے کہ مرقب اشاری میں دونوں ہی جس معارفہ ہی ہوتے ہیں ناکرہ نہیں ہوتے تو جملہ اسمیاں میں کیا ہے کہ ایک جس پہلا والا جس مبتدہ معارفہ اور دوسرا جس ناکرہ ہوتا ہے عموماً کبھی کبھی خبر ملنے کو جساں بہت پہلا جو ایک لغمت تھا جملہ اسمیاں کا لیکچر تا سویب تاہر تھا کہ کبھی کبھی خبر معارفہ آ جاتی ہے لیکن وہ بہت ہی کم آپشن ہوتی ہے اور وہ جب آئیں گی تو اس ٹائم میں نے تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دیا تھا کہ وہ کیا وجہ ہوتی ہے ان فیکٹ آج بھی اینڈ پہ تھوڑا سا میں سمجھاؤں گی اس بارے میں تو چلے انشاءاللہ ابھی کیا ہے اس کو ریٹن فارم میں دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ اسمیاں میں مبتدہ اور خبر دونوں جنس اور عدد میں مطابقت رکھتے ہیں اراب میں دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور وسط میں مبتدہ معارفہ جبکہ خبر نہ کرا ہوتی ہے اب ہم ان دونوں کو آمنے سامنے رکھے ان کا متقابل کرتے ہیں کہ آمنے سامنے جب یہ ہوں گے ابھی تو ہم نے سپریٹ سپریٹ دونوں کو دیکھا ہے نا اب ہم ان کو آمنے سامنے رکھے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اگر ایک اینگل سے بات سمجھ نہیں آئی تو اللہ کر کے دوسری تلحاظ سے سمجھ جائے ایک سلائٹ میں بات سمجھ لی آئی کوئی چیز اگر کمی رہ گیا ہے تو دوسری سلائٹ میں وہ کمی پوری ہو جائے تاکہ پورا یہاں سے کونسپٹ کلیر ہو پھر ہم آگے چلیں انشاءاللہ جنس میں اسم اشارہ اور مشارون لے دونوں میں مطابقت عدد میں مطابقت اراب میں بھی مطابقت صرف روسط میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ معارفہ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں اب ہم جملہ اسمیہ کی طرف چلتے ہیں بلکہ اس میں جملہ اسمیہ میں کیا ہے کہ جنس میں دونوں میں مطابقت عدد میں بھی مطابقت اراب میں دونوں مرفوخ ہوتے ہیں رفع حالت میں اور وسط میں کیا ہوتا ہے کہ مبتدہ معارفہ اور خبر نہ کرا یہاں سے اس طرح سے آپ نے سامنے ہو گیا نا سارا چارٹ تو آپ انشاءاللہ سمجھ لگے گا کہ ہم نے کہاں چینج کرنا ہوگا جو مرکب اشاری ہے اس کے دونوں جس معارفہ ہوں گے اور جو جملہ اسمیہ ہے اس کا پہلا جس معارفہ اور دوسرا جس ناکرہ ہوگا اب ہم نے وہ پوائنٹ چننا ہے کہ ہم نے چینج کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے مرکب ناکس کو ہم یعنی مرکب اشاری کو ہم جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں تو وہ یہ ہے کہ مرکب اشاری کے دوسرے جوس کو ناکرہ بنا دینے سے مرکب تام بنتا ہے کیونکہ مرکب اشاری پورا کا پورا معارفہ ہوتا ہے جس کا مطلب دوسرا جوس بھی معارفہ ہوگا اس دوسرے جوس کو جو کہ معارفہ ہوگا اس کو ناکرہ کر دینا ہے ہم نے indefinite کر دینا ہے تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا سمپل بلکک جس طرح سے ہم نے مرکب توصیفی کو کیا تھا وہی چیز ہوگی یعنی کہ معارفہ پلس ناکرہ is equal to جملہ اسمیہ تو آج کے لیکچر سے آپ کو وہ مرکب توصیفی بھی سمجھیں کہ آپ کا ریپیٹ ہو رہا ہے وہی سب کچھ ریوائز ہوگا انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم کنسٹرکشن کو بقیدہ حاضہ الکتاب حاضہ الکتاب اس کا ترجمہ بنے گا یہ کتاب ٹھیک ہے اب بات ادھوری ہے بات سمجھ نہیں آرہی یہ کتاب مطلب کیا اس سے مطالب کیا بات کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ناکس مرکب ہے اور اس کو کہیں گے اشاری مرکب کیونکہ شروع میں حاضہ لگ گیا ہے حاضہ جو ہے وہ اسم اشارہ ہے اس کے وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھ دیا کہ مرکب اشاری تو حاضہ ہو گیا اسم اشارہ تو جب یہ مرکب اشاری ہے تو دوسرا جوز جو ہوتا ہے مرکب اشاری کا وہ ہوتا ہے مشارن الائی اب ہم ان میں مطابقت دیکھتے ہیں کہ جنس جو ہے میں حاضہ مذکر تو الکتابو بھی مذکر عدد میں حاضہ واحد تو الکتابو بھی واحد اے راب ہم نے حاضہ کا کیسے لگانا ہے اندازہ الکتابو سے الکتابو حالت رفع میں ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ سب نے ریپیٹ کرنا ہے جیسے میں آپ کے ذہن میں آنا چاہیے الکتابو کے اراب جب آئی تو آپ لوگ بولیں اپنے طور پر کہ وہ حالت رفع میں ہے الکتابو حالت رفع میں ہے مرفوع ہے تو اس کا مطلب کہ حاضہ بھی مرفوع ہے حاضہ بھی مرفوع اور الکتابو تو مرفوع ہمیں کلیر نظر آرہا ہے اس کے اوپر پیش سے وسط میں جو اسم اشارہ ہوتے ہیں ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں اور اس کا مشارون الائے بھی معرفہ ہی ہوگا کیونکہ یہ پورا مراقب ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اسم اشارہ جو معرفہ ہے تو پھر مشارون الائے نے مطابقت رکھنی ہے اس لحاظ سے تو وہ بھی معرفہ ہی ہوگا تو یہ کتاب جو ہے یہ بن گیا ایک مراقب ناکس اور اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ مراقب ناکس کی کونسی قسم ہے مراقب اشارہ اب ہم نے کرنا ہے اس کو convert جملہ اس میاں میں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک چیز صرف ایک تبدیلی لے کر آنی ہے اب ہم نے صرف ایک تبدیلی لے کر آنی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا only one change اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہم نے change کرنا ہے وسط میں ہم نے تبدیلی لانی ہے وسط میں اور وسط میں اب ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے جوز کو دوسرا جوز ہے ہمارا یہاں پہ الكتابو دوسرا جوز ہے الكتابو اس کو ہم نے یہ جو معرفہ تھا اس کو convert کر دینا ہے نکرا میں تو بن جائے گا کتابون الكتابو سے یہ ہو گیا کتابون ٹھیک ہے یہ کتابون اس کے پر تنوین سے ہمیں کلیر پتہ چل گیا کہ اب یہ نکرا ہو گیا ہے اب کیونکہ یہ تنوین آ گئی ہے اور الحٹ گیا ہے تو یہ بن گیا نکرا معرفہ plus نکرا اب اس کا ہوگا ترجمہ change ہونے سے پہلے ہم ان کے جو پر اس کے جو جوز ہیں ان کو change کریں گے کیونکہ ان کا agreement بھی ٹوٹ گیا جسا مرکب توصیفی کا agreement ٹوٹا تھا بکل اسی طرح ان کا agreement بھی ٹوٹ گیا تو اب کیا ہے کہ یہ جو اسم اشارہ ہے یہ اب اسم اشارہ تو ہے لیکن سالسال یہ بن جائے گا موپتدہ اور یہ مشارون الائے جو ہے نا اب یہ مشارون الائے نہیں رہا اب اس کا status change ہو گیا اب یہ کہلائے گا خبر ٹھیک ہے جب یہ جملہ اسمیاں بنا تو جملہ اسمیاں کے جو دو جوز ہیں یہ وہ بن جائیں گے ایک بن جائے گا موپتدہ اور دوسرا بن جائے گا خبر اب اس کے ترجمہ کو change کرنے کی باری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کریں گے یہ کتاب ہے یہ بن جائے گا جملہ اسمیاں ٹھیک تو اس طرح سے ہمارا یہ جو ہے پورا جو یہ جو مراقب اشاری ہے یہ convert ہو گیا جملہ اسمیاں میں صرف ہم نے اس کی وسط کو second جوز جو دوسرا جوز تھا اس کو ہم نے نقرا کیا تو وہاں سے کیا تھا کہ یہ change ہو گیا جملہ اسمیاں میں ایک اگزمپل اب ہم دیکھ لیتے ہیں موانس کی جس میں یہ تل کا اش جارتو تو اس کا ترجمہ بنے گا یہ دراخت sorry it shouldn't be یہ it should be وہ یہ وہ ہونا چاہیے وہ دراخت اسم اشارہ ہے تل کا ہے اسم اشارہ اور اش جارتو جو ہے یہ ہو جائے گا مشارن الائے اب ہم اس کی مطابقت جب دیکھتے ہیں جنس میں تل کا موانس تو اش جارتو بھی موانس اب اس کا عدد جو ہے یہ بھی واحد ہے تل کا تو اش جارتو بھی ہے واحد اعراب میں کیا ہے کہ اعراب میں ہم نے اسم اشارہ کا اعراب ہم نے دیکھنا ہے اش جارتو سے تو اش جارتو جو ہے یہ مرفوع ہے حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب کہ تل کا جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوگا وہ سطح میں دیکھتے ہیں وہ سطح میں جو اسم اشارہ ہوتے ہیں ہمیشہ معارفہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اش جرہ تو بھی معارفہ ہے میں یہاں پہ یہ ایک منٹ کے لئے پاؤس کرتی ہوں آپ سب ساتھ رہیے گا انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں